اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں زینلی ٹی وی دوستو آج ہم پھر بات کریں گے یہ ایک سیم سیٹ ایسٹ آر سیٹ کا تو اس میں بھی فارڈ گیا کہ اس کی جو بیک لائٹ ہے وہ بلکل ٹھیک ہیں لیکن بیک لائٹ پہ وولٹ یہاں پہ نہیں مل رہے ٹھیک ہے یہ بیک لائٹ کا چیک لگا ہوئے ٹھیک ہے تو یہاں پہ وولٹ ہمیں نہیں مل رہے بیک لائٹ کو جس کی وجہ سے اس کا ڈسپلی نہیں بن رہا ٹھیک ہے یہاں پہ اس کے اللحpared نہیں ملتے میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں تو ہم چیک کر لیتے ہیں توبارا سے یہاں پہ اس کے اللحortal نہیں مل رہے بیک لائٹ کو جب بیک لائٹ کو رہ اورنہ نہیں ہوں گے تو بیک لائٹ اس کی آن نہیں ہوگی تو بیک لائٹ آن نہیں ہوگی توسپلی نہیں بنے گا ٹھیک ہے تو میں ابھی آپ کو دکھانے لگا ہوں یہ زوم کر دی ہیں ملٹی میٹر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ تھوڑا سا اس کا پرابلم ہے یہ تھوڑا پریس کرنے سے اس کا یہ حرف آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ میں میں نے اس کو یہ گرون دے دی ٹھیک ہے اگر گرون نام بھی دیں تو میں سب سے پہلے اس کو پاور دے دیا ٹھیک ہے یہ میں نے اس کو پاور دے دیا ٹھیک ہے تو اب ہم یہ سیٹ اپ ہی سٹینڈ بائی موڈ میں ہیں تو سٹینڈ بائی موڈ میں ہم اس کے وولٹ چیک کریں کریں گے تو یہاں پہ جب ہم چیک کرتے ہیں تو ٹونٹی ٹین دیکھ سکتے ہیں اگر تک لگا ہے ہم نے پاور واپس آ رہا ہے ٹھیک ہے دس ہو گیاں پارہ گیاناراااں بولٹ ہے ٹھیک فروٹ ہے یہ سٹینڈ بائی موڈ میں ابھی بولٹ ہے ٹھیک ہے یہ 0 vont ہو گیا یہ سٹینڈ بائی موڈ میں ہمیں والٹ نہیں مل گئے تو جب ہم اس کی سٹینڈ بائی کو اپن کریں گے تو ٹھیکginًا ٹھیک پور کی طرح مانتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے اپر اس کا پرابلم لگا دیا مٹار کا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں پرادس کے اوپر لگے تو ابھی میں یہاں سے اس کو پاور دینے لگا یہ میں نے اس کو پاور دیا تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں پھر ٹوئنٹی سے واپس آگئے ہیں ٹھیک ہے پھر ٹین ہو گئے ہیں یعنی کہ وولٹ نہیں مل رہے ہیں دس وولٹ مل رہے ہیں یہاں پہ یہاں پہ دس وولٹ مل رہے ہیں تو دس وولٹ پہ پہ تو بیک لائٹ آن نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو بیک لائٹ اس کی بالکل اکی ہے بیک لائٹ کو بولٹ نہیں مل رہے جس کی وجہ سے ہماری بیک لائٹ جو ہے وہ آن نہیں ہو رہے ٹھیک ہے یہ کنڈیشن ہے اس کی تو اس میں فالڈ کیا ہے میں بھی آپ کو دکھانے والا کہا ہوں تو ہمیں کرنا کیا ہوگا کہ سم ٹائم اس کا یہ کپیسٹو خراب ہو جاتے ہیں کپیسٹو خراب ہونے کی وجہ سے یہ اس طرح کی اس طرح کا سیچویشن اس طرح کی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ کپیسٹو لگا ہوا ہے تقریبا میں ہاں 16 ورڈ کا 25 ورڈ کا کپیسٹو ہے 330 UF و 16 ورڈ کا 25 ورڈ کا تو میں اس کو چین کرنے لگا ہوں اس کو چین کریں گے تو ہماری بیک لائٹ جو ہون رکل اکے ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کو سکٹنے ہی کروں گا میں boarding یہ سکتے جا کریں چپ سکتے آپ پورب دائیں اس کا ایر اچھک یہ اپس ہوتا ایسا پاؤ لکھا ہے پہ کپسٹر خراب ہو جاتا جب کپسٹر خراب ہو جاتا ہے جب اس کو بول نہیں ملیں گے بیک لیٹ کو پورے کو پھیل پھر کریں تو یہ پورا میں نے اس کو پن کر لیا تو جی میں نے ایک پیسٹر ریموو کرنے لگا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے یہ پیسٹر لگا ہوا ہے تین سو تیس یو ایف اور پینتیس وولڈ کا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو میں پینتیس وولڈ کا ہی یوز کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو اگر کم وولڈ کا لگائیں گے تو پھر یہ برکن نہیں کرے گا ہمیں یہ پاس سبیٹو کریں ہم دیکھیں یہ پچیس وولڈ کا ٹھیک ہے تو ہمیں کپیسٹر چاہیے جو کہ 35 وولڈ کا ہمیں کپیسٹر چاہیے جو کہ 35 وولڈ کا اس کو ہمیں کپیسٹر چاہیے ٹھیک ہے موسیقی موسیقی اب ہم اس کی جگہ پہ یہ ایڈ کریں گے تین سو تیس و پینتیس وولٹ کا سیم کپیسٹر ہے سیم ویلیو کا ہمیں یوز کریں گے اگر اپنیس وولٹ کے بجائے اگر چاریس وولٹ کا بھی مل جائے تو کوئی چل جائے گا لیکن کوشش کریں گے کہ یو ایف جو ہے اس کے اتنی ہونے چاہیے اگر چل جائے گا اس کو اچھی طرح سے سولڈ کریں گے کیونکہ اس کے ڈبل پرینٹ ہوتے ہیں نیچے والے بھی نیچی طرف بھی پرینٹ ہوتے ہیں حاصل طور پر پازیٹیو کے ٹھیک ہے نیگٹیو کو اوپر گرونڈ تو آپ کو اوپر بھی مل جائے گی لیکن اس کی پازیٹیو جو ہے وہ نیچے کی طرف ہوتی ہے ٹھیک ہے ڈبل پرینٹ ہوتے ہیں تو جی میں نے یہ لگا دیا ٹھیک ہے اب ہم اس کو ایک بارہ سے ایڈ کرتے ہیں ایڈ کر کے چک کر لیتے ہیں سکرو لگا لے تینک با اس کا آئی آر جیک ایڈ کریں گے پہلے اس کے یہ بیک لیٹ کا جا کے یہ اس کا بیک لیٹ کا یہ اس کے ٹو 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 ٹی اب ہمیں یہاں پہ پہ پھر دوبارہ سے وولٹ چیک کر لیتے ہیں اس کے ٹھیک ہے یہ اس کے نیگٹیو اور یہ پوسٹ اپ ٹھیک ہے یہ میں نے پہ 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 دی دیا اس کو تو ابھی سٹینڈ بائی موڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں سٹینڈ بائی موڈ میں ہمیں دس وولٹ ہے ٹھیک ہے سٹینڈ بائی موڈ میں دس وولٹ ہے تو اب دیکھیں گے سٹینڈ بائی اوپن کرنے سے ہمیں کتنے وولٹ ملتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے تو یہ سٹینڈ بائی میں نے اوپن کر دیا آپ دیکھ سکتے ہیں تھرٹی فائی وولٹ تھرٹی فائی بیک لیٹ بھی اس کی آن ہو چکی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ چوتیس وولٹ آگئے ہیں تو اس کی بیک لیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت بیک لیٹ اس کی آن ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو سٹینڈ بائی میں اس کے دس وولٹ ہیں تو جب سٹینڈ بائی اوپن کرتے ہیں تو بین تیس وولٹ میں ابھی باتیس تیس وولٹ ہی ہیں یعنی کہ ٹھیک ہے تو اب ہمارا سیٹ جو ہے بیک لیٹ اس کی آن ہو چکی ہے تو اب ہم اس کا ڈسپلی بھی چیک کر لیتے ہیں یہ میں نے اس کو سٹینڈ بائی کر دیا اب ہم اس کا ایلوڈی ایس چیک ایڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس کا ڈسپلی بھی چیک کریں گے تو جی میں اس کو پھر دوبارہ سے یہ سٹینڈ بائی اوپن کر دی میں نے بیک لیٹ آن ہو چکی ٹھیک ہے ڈسپلی آ چکا ہے ٹھیک ہے اس کا ڈسپلی تو ہر پہلے بھی بن رہا تھا لیکن اس کی بیک لیٹ اس کی وجہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کا ڈسپلی نظر نہیں آ رہا تھا ٹھیک ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ کپیسٹر چینج کیا ہے بس یہ والا ٹھیک ہے یہ کپیسٹر ہے یہ ڈائیوڈ لگے ہوئے ہیں تو اس کے ساتھ ہی کپیسٹر ہے 35 وولٹ کا تو یہ چینج کی ہے تمہاری بیک لیٹ کو میں والٹ جو آپ ملنے شروع ہو چکے ہیں جب بیک لیٹ کو والٹ مل رہے ہیں تو بیک لیٹ اس کی کپیسٹر ہے موسیقی